بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ کیسے ہیں میں ہوں شیف بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بیکنگ بھی چھوٹا شیف تو ایز آج میں اپنی ریسپی کا آگاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصور فرمان کے ساتھ کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مقص ہے تو ایز آج کی جو ہماری ریسپی ہے چودہ گست نزدیک آرہی ہے اور اپنے وطن کی جشنیں ازادی ہوئی تو میں نے سوچا میں چودہ گست کا کیک بناتا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں ہمیں اپنا چودہ گست کا کیک بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے تو یہ ہم ٹین منٹ کے اندر کیک بنائیں گے ویڈاؤٹ بیکنگ اور یہ بہت ہی یمی یمی کیک بنے گا آپ چودہ گست میں بنائیں اور انجوائی کریں تو ابھی ہم اپنا چودہ گست کا کیک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سبی بھر یہ میں نے ایکٹر لاش بیڈ لے لیا ہے میں اس کے اب ایجز کٹ کر لیتا ہوں تو یہ بہت ہمیں ساری بریڈ کے ایجز کٹ کر لوں گا اور میں آپ کو بتاہوں گا کہ میں ٹین منٹ کے اندر اتنا بڑا اور ایزی کیک میں کیسے بناتا ہوں تو یہ بہت ہی بریڈ میں نے لیا وہ ملکی بریڈ لیا ہے اور آپ نے ہمیشہ کیک بنانے کے لیے ملکی بریڈ لے لیا ہے سبی بریڈ میں نے سارے بریڈ کے ایجز کٹ کر لیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں ہم ایزی کیک کیسے براتے ہیں بریڈ کا تو اب میں بڑی ٹری لے لیتا ہوں سبی بریڈ یہاں پہ میں نے بڑی ٹری لے لیا ہے اب میں بریڈ کی لیئر سے لگا لیتا ہوں ہم نے گھر میں ہی کھانا ہے اس لئے میں ٹری پہ بنا رہا ہوں ورنہ آپ کیک باوٹ پہ بھی بنا سکتے ہیں اب میں اس کے لیئر سیٹ کرتا ہوں ایسے 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 اس کے لیئے ملک کے سپریٹ کر لیں گے آپ نے میٹے دودھ کو اچھی طرح سپریٹ کرنا ہے تاکہ ہماری جو بریڈ ہے وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے تو یہاں پہ میں نے کرش کوکونٹ لیا اس کے اندر میں گرین لیکویڈ کلر ایڈ کر کے اس کو گرین کر لیتا ہوں یہاں پہ ہم نے کرش کوکونٹ لیا تھا جس کے اندر میں گرین لیکویڈ واتر ایڈ کر کے اس کو دیکھیں ہم نے بلکل گرین کرش کوکونٹ بنا دیا یہ دیکھیں دیگر میں نے بیپٹ کریم لی ہے جس کو میں نے تھوڑا سا لیکویڈ رکھا ہے ہم نے اس میں کریم کی تیہ زیادہ نہیں لگانی کوکونٹ کی زیادہ لگانی کریم بھی ہم اس لئے ایڈ کر رہے ہیں تاکہ ہمارا جو کوکونٹ ہے وہ اس کے ساتھ اچھی طرح لگ جائے دو بردہ میں اس کے اوپر کریم اچھی طرح سپریٹ کر لوں تاکہ میں اپنی سیکنڈ لیئر کو اچھی طرح سپریٹ کر سکوں ابھی میں اس کے اوپر کریم اچھی طرح سپریٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں ایسے ہم ساری لیئر کے اوپر کریم سپریٹ کر لیں تو میں اچھی طرح سے کریم کی لیئر لگا رہا ہوں آپ نے بلکل اچھی طرح لگانی ہے تاکہ آپ کی سیکنڈ لیئر بہت اچھے سے لگے دو بردہ ہماری بردہ کی لیئر کے اوپر کریم کی لیئر بہت اچھے طریقے سے سپریٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں اب میں اس کے اوپر بردہ کی جو سیکنڈ لیئر ہے وہ میں اس کے اوپر سیٹ کر لیتا ہوں آپ نے بلکل اس کے اوپر بلکل سیکنڈ لیئر بلکل سیکنڈ لیئر کی جو سیکنڈ لیئر کی لیئر کی جو ہم نے بلکل سیکنڈ لیئر پر پروسس کیا تھا وہ ہم سیکنڈ لیئر پر ہم سب سے پہلے اس کے اندر اچھی طرح میٹھا دودھ ہے اس کے اوپر سپریٹ کر دیں گے تاکہ ماری بیر سوپٹ ہو جائے تو میں نے اپنے اجیس سے یہاں سے کمپلیٹ کر لیا اب میں اس کے اوپر کریم سپریٹ کروں گا تو میں کریم کو ایک بلکل اس کے اوپر سپریٹ کر لیتا ہوں اب ہم کناروں پر بھی پھیل لیتے ہیں اسے تاکہ کناروں پر بھی اچھی طرح سے لگ لیں تو یہ دیکھیں کناروں پر بھی اچھی طرح سے لگ چکا ہے تو یہ جو ہمارے کےک کا ڈیزائن ہے وہ فلیک ڈیزائن ہے تو ابھی میں اس کے ایک پارٹ میں وائٹ کرش کوکونٹ جس کو ہم نے گرین کلر کیا تھا ہم نے تھوڑا سا بچا لیا تھا اب ہم ایک حصے میں وائٹ کرش کوکونٹ ایٹ کر دیں گے تو آپ کا جو وائٹ پارٹ ہے وہ بلکل ایکوال بنے اس لئے آپ نے بیٹ میں کوئی سٹک رکھنے نہیں ہے میرے پاس بگ نائف تھا میں نے وہ رکھ لیا ہے اب میں ہاتھ سے پکڑ کے تھوڑا سائیڈوں پر بھی ایسے لگا دیتا ہوں ابھی ہم ایسے ہی سپریٹ کر لیتے ہیں بعد میں ہم اس کو سیٹ کر لیتے ہیں تو ہم نے گرین کرش کوکونٹ سپریٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کے پر وائٹ کوکونٹ سے چانس تارا بنا دیا تو اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب کرے گا اور آپ پوری ریسپی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا اور چھوٹا شیف کو اجازت دیں اور میں آپ کے کل بیکنگ والا فلیک والا کیک لے کے آؤں گا انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ